وہ وعد لیڈر ایسے ہیں پاکستان میں جو پیسے خرج کرتے ہیں جن جن الکوں میں وہ جیتے ہیں دو مرتبہ ایم پی ایر ہیں انہوں نے لوگوں کے کام کیا بڑی امید ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں بہتری کے کام کریں گے دلالیم کام ہے ایسا لیڈر ملا کہ ہمارے علاقے کو سواریں گے ہمارے پہلے ہمیں نظام ناقبی آئے ناقبی گئے ہیں یہ بندہ ہمیں اچھا مل گیا پاکستان سٹوریز کے ساتھ آپ کا انتظار اس وقت موجود ہے منارے پاکستان کے ایک قریبی علاقے میں یہ حلقہ این اے ون ون سیون کی پی پی ون فور سکس ہے جہاں آج پی ایم ایل این اور آئی پی پی کی جانب سے ایک مشترکہ انتخابی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے آج ہم یہاں پر لوگوں سے بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام اس الہاق کو کیسے دیکھتی ہے اور پی ایم ایل این اور آئی پی پی کے الہاق سے ان کے کلیبریشن سے اس حلقے کی عوام کو کیا فائدہ مل سکے گا علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں دیکھیں جی وہ ہمارے علاقے میں پہلی دعا گھڑے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں بہتری کے کام کریں گے تو پی ایم ایل این اور آئی پی پی کے اتحاد سے کوئی ملک میں بہتری آئے گی انشاءاللہ علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں اچھے لیڈر ہیں نائس آدمی ہیں ہمارے حلق میں پہلی دفعہ کریں انشاءاللہ ان کو سپورٹ کیا جائے گا بڑا علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے علیم خان صاحب مسلم لیڈر کو ایسا لیڈر مل گیا ہے کہ ساری تریکی کے پاس سے پیسے لگانے والے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہتے کہ گھومت یہ کرے گی گھومت وہ کرے گی الحمدللہ علیم خان صاحب کو ہم مسلم کاف لیگ سے جانتے ہیں ماشاءاللہ کاف لیگ میں بھی تھے بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور اللہ کی مہربانی سے ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ عبدالللہ علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں الحمدللہ بہت اچھے لیڈر ہیں ان کے پہلے لے حلقے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں یہ تو اس حلقے کی خوش قسمت ہے کہ جو ملک ریاض کی جگہ سے علیمان ہائے ہیں یہ یہاں کام کافی کرنے والے ہیں جو ہونے والے ہیں مزہور کا مزہوری دلائے گا ملازم کی ترخواہ ڈبل کرے گا اور جتنے بھی غریب ہیں ان کے کارڈ بنے گی کسان کارڈ بنے گا مزہور کارڈ بنے گا تو جو مٹھی کے لوگ بچے دوائیوں سے مر جاتے ہیں پینے کا صاف پانی انہیں نہیں ملتا اس پہ بلاول کے بارے میں کیا کہتے ہیں پانی کا بلاول کے پاس لسند نہیں ہے سند سے اللہ کے پاس صاحب پانی انہوں صاحب کچھ مر رہا ہے ایک گندہ آپ کار دے اللہ کا جو نظام ہے رزق اور پانی اللہ دیتا ہے بلاول نہیں دیتا علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں اچھے کینیڈیڈر ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں اپنے لاکھوں کی غریبوں کے لیے انہوں نے اپنے صاحب کا حلقے میں گریب لوگوں کے لیے ان کو مہینے پاس پیسے بھی دیتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کے گھر کے جو غریب آدمی ہے اس کے علاوہ انہوں نے فری ڈسپینسیوں کا بھی قیام کی ہوگا ہے اپنے پرانے علقے میں اب جو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس سے اس علقے کے عوام کو کوئی فائدہ مل سکے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا وہ اس علاقے کے لیے ترقی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ کوئی اچھا ہی انسان انشاءاللہ ہمارے پہلے ہمیں نظام نہ کبھی آئے نہ کبھی گئے ہیں یہ بندہ ہمیں اچھا مل گیا انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں بھی ہمارے کام ہوگا انشاءاللہ تو کیا سمجھتے ہیں اس علاقے کے مسائل کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اب پی ایم ایل این کے علاقے کے بعد جو علیم خان صاحب ہیں آپ کے علاقے کے ان مسائل کو حل کر سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حل ہوں گے ہر مسئلہ یہاں کا انشاءاللہ ہر لوگ سی وریج کا مسئلہ ہے سوئی قیس کا مسئلہ ہے دو ہمارے جمعین ہیں ہمارے اللہ کے دو ہی جمعین ہیں انشاءاللہ ہی جو اللہ ہوں گے ہم ہمیں بری امید ہے علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں دیکھیں نہیں ان کا سیاسی قدقار تو ٹھیک ہے ہمارے الکی میں وہ پہلی دباہ ادھر آئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ابھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کا ان کے ساتھ جو لہاک ہوئے اس سے فائدہ ہوگا عوام کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ویسے جن جن الکوں میں وہ جیتے ہیں دو مرتبہ ایمپی ایر ہیں انہوں نے لوگوں کے کام کیا ہے یہاں بھی یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ لوگوں کے کام بھی کریں گے اور جو لوگوں کی توقعات وہ بستہ ہیں ان کو پورا کریں گے ہماری یہ بات یوسی سولہ جو ہے اس کا بیشتر علاقہ کچھ بادیوں پر مشتمل ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیتے ہیں غزالی بڑھ صاحب نے بہت محنت کی ہے جو انیسی ایمپی ہے نا انہوں نے دو مرتبہ وہ بھی ایمپی ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے گریٹ آدمی ہے غریب پرور آدمی ہے علیم خان صاحب کے مطلب بھی سنا کہ وہ بھی غریب پرور آدمی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جیتیں گے اور جیتنے کے بعد لوگوں کے مسائل انشاءاللہ اچھے طریقے سال کروائیں گے علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں دیکھیں جی اب جمہاں کے دیکھتے ہیں پرس دفعہ آئے ہیں مید پہ دنیا قیم ہے نون لیگ کے ساتھ انہوں نے جو مسائل کے جمہوریت کیا اس سے کوئی عوام کو فائدہ ہوگا یہ تو ٹرائی ہے جب وقت آئے گا تو پتہ لگے گا سارے کہتے ہیں تو ایسا ہی ہے جی بیٹا علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں جی بہت اچھے لیڈر ہیں ان کا لوگ میں پہلی بار آئے ہیں انہیں ایک سفتانہ سے انشاءاللہ جزوائیں گے ان کو جو شکروج کے ساتھ انشاءاللہ بابا جی یمتی علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں کہ آپ آتے ہیں جی ان کی وہ وعد لیڈر ایسے ہیں پاکستان میں جو پیسے خرج کرتے ہیں خوتے نہیں ہے کسی سے توکھانی کرتے میں ان کی طریق میں جاتا رہا ہوں جب ان کے خلاف کیس بنا تھا میں تقریلے کرتا رہا ہوں وہ بہت اچھے لیڈر ہیں علیم خان صاحب نے یہاں پر نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی ہے اس سے اس لگے کہ عوام کو کوئی فائدہ ہوگا یہ سیاست ہے اس میں ایسے اوتا رہتا ہے وہ بھی آیا جو پیڑ پھاریں گے پیڑ کریں گے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں یہ سیاست ہے اس اتحاد سے عوام کو فائدہ ہوگا ہونا چاہیے دیکھو جی میں بھی آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے ملے میں گیس نہیں آرہی پانی شاٹیں گے پھر لورڈ شیٹنگ بہت زیادہ ہے گلینیں ٹوٹی ہوئی ہیں میں آیا ہوں اس لیے کہ میں ان کو کمکا بھائی آئیں یہ ہمارے گیس بھی آنی چاہیے اور یہ تاروں کا گچھے جو لڑکی ہے مسئلے جو ہے وہ علوں نے چاہیے اور میں کچھ نہیں چاہیے میں وہ شخص ہوں جس نے پاکہ در بنایا میرا خاندان شہید ہو گیا میں اکیلہ بچ کی آئے ہوں میں نے ساری برسیاتر کییا ہے ہم نے پھر کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں گزاری یہ کرتا ہوں انشاءاللہ پہلی مرتبہ علیم خان صاحب ہمارے علاقے میں آئے ہیں تقریباً دو دار پانچ سے ملک ریاض صاحب تھے امن نے ایک مرتبہ بھی ہمارے علاقے میں امن نے ملک ریاض نہیں آیا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ برپور ان کو کوشش کریں گے جتوانے کی اور وہ جیتے بھی ہوئے انشاءاللہ علیم خان صاحب ایک اچھے لیڈر ہے تو کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اس حلقے میں اتحاد کیے اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں اور ہونا چاہیے بھی کیونکہ لوگوں اگر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا ایک رائیڈ بنت ہے کہ وہ عوام کے ساتھ محبت کریں اور ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ریڈ لیڈر ہے علیم خان صاحب انشاءاللہ انہیں ایک سستارہ سے وہ جیتیں گے اور پاکستان مسلم نون کے ساتھ بہتر کام کریں گے تو اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا جی بالکل فائدہ ہوگا علیم خان جیسا لیڈر اس حلقے کو ملنا ہی نہیں ہے علیم خان صاحب کیسے لیڈر ہیں جی علیم صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے لیڈر ہیں انہوں نے پہلے بھی پاکستان میں لہور کے لیلہور میں پنجاب میں انہوں نے کام کی ہے اور امید ہے کہ وہ ابھی بھی جو ہے اینے ایک سسترہ میں یہاں پر کھڑے ہوئے نمازشری کے امیدوار کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ یہاں سے من کریں گے اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کریں گے جی ناظرین آج ہم نے ایک شوٹو سا سروے کیا حلقہ اینے ون ون سیون کی پی پی ون فور سکس کا یہاں پر بھی مجھے لوگوں میں ایک سیاسی گہمہ گہمی نظر آئی ہے ناظرین لوگ بڑے پر امید ہیں کہ علیم خان صاحب نے جو اس حلقے میں پی ایم ایل این کے ساتھ الہاق کیا ہے اتحاد کیا ہے اس کے سمرات ضرور ملیں گے اور لوگ پر امید ہیں کہ اس اتحاد سے ان کے بہت سارے جو درینہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انتظار قریشی اور کیمرہ مین متصر باس بودلا کو اجازہ دیجئے خدا حافظ